بیائی بیٹیاں لوارس ہیں؟ بیائی بیٹیوں کو عزت دیں؟ نفرت نہیں ہمارے معاشرے میں ایک سوچ عام طور پر روایت بن گئی ہے کہ بیٹی والے دب کر رہتے ہیں بیٹی والوں کو سر جھکا کر رکھنا چاہیے بیٹی کا معاملہ ہے جی زیادہ بات نہیں کر سکتے لیکن در کس بات کا بیٹیاں بیائی جاتی ہیں بیچی تو نہیں چاہتی کہ ان کی رخصتی کے بعد والدین کا اپنی بیٹی کے حق کے لیے آواز بلند کرنا جرم بن جائے گا ڈرنا تو ان کو چاہیے جو بیٹی کو بیاہ کر لے جاتے ہیں پرائی بیٹی جس کو اپنی بیٹی بنا کر لائے ہیں اس کے حقوق پورے کرنے میں ہم سے کہیں کوئی غفلت یا کوئی نائنصافی نہ ہو جائے کل کو ہم اس کے والدین کے ساتھ اپنے رب العزت کو بھی جواب دے ہوں گے لیکن صورتحال بلکل اس کے بارکس نظر آتی ہے بیٹیوں کے والدین کو برپور احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ تو بیٹی والے ہیں آپ کو ہموشی احتیار کرنی چاہیے زیادہ تر بیاہی بیٹیوں کے ساتھ نائنصافیوں کی ایک وجہ ان کے والدین کا بیٹیوں کو مورل سپورٹ نہ کرنا ہے بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت والدین کا یہ جملہ بولنا کہ اب اس گھر میں جب آنا ہسی خوشی آنا کبھی روٹ کر نہ آنا تو ایک طرح سے ان کا مان مائکے سے توڑ دینے کے مترادف ہے جہاں اس جملے کے مصبت اثرات ہیں کہ لڑکی اپنے گھر کو بسانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے لیکن جب کبھی سسرال میں جس کو وہ اپنا گھر سمجھ کر گئی تھی اس کو وہ مقام اور عزت نہیں دی جاتی جس کی وہ مستحق ہے تو مائکے کی طرف جب اس کو مارل سپورٹ نہیں ملتی تو وہ اسی زلط امیز زندگی کو گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے جہاں اس کی ذات اور اس کی سیلف ریسپیکٹ کا روز قتل ہوتا رہتا ہے اور اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا تو ایسے ظلم کرنے والوں کو بھی مزید تقویت ملتی ہے بیٹیوں کو رخصت کر دینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کے والدین پر سے حق ہتم ہو گیا ہے یا والدین کی ذمہ داری مکمل ہو چکی ہے بیٹیوں کو مکمل مان کے ساتھ رخصت کریں کہ کبھی خدا نہاستا ان کے ساتھ کوئی نہق زیادتی ہو جائے تو والدین کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کر سکیں تاکہ والدین کی طرف سے معاملات سلچانے کی کوشش کی جا سکے بسورت دیگر والدین اپنے گھر کے دروازے اس طرح کی ستائی ہوئی بیٹیوں پر ہمیشہ کھلے رکھیں تاکہ ایسی حالات کی ماری ہوئی بیٹیوں کو مزید زلط امیز زندگی نہ گزارنی پڑے خدا رہا اگر کبھی کسی بیٹی کے سسرال میں مزید گزارا ممکن نہیں تو اس کا سہارا بنے اس کو جان بوجھ کر اس جہنم میں جلنے کے لیے نہ چھوڑ دیں سسرال بعد میں ظلم کرتا ہے والدین پہلے پہل کہتے ہیں یہ بول کر کہ آپ اس گھر سے تیری لاش ہی نکلے گی اور یقیناً ایسے والدین کی بیٹیاں زندہ لاش ہی بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کو نیک نصیب عطا کرے آمین